سلام علیکم ہم لوگوں نے میٹھا لاس ٹائم کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے کہا تھا کسی بھی سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ کو ہم کیا کریں گے یا تو کنڈیشن کی بیس پر سکیپ کرتے ہیں گے یا پھر اگزیکیوٹ کریں گے ٹھیک ہے اس سے ہم نے پھر یہ بات کی کہ اس میں یہ ہمارے ریلیشنل لبریٹرز ہیں ان کو ہم لوگ یوز کر کے کنڈیشنز یا چیک پوائنٹس بنائیں گے وہ جو آپریٹرز ہیں وہ تو یا فالز کی صورت میں ہمیں ریزرنس پر کریں گے اس سے ریلیٹڈ ایک اگزیمپلز میں نے وہیں پر کروائی پھر اس کے بعد کچھ اگزیمپلز ساتھ میں نے اس میں اپڈیٹ کر کے پیویس ویڈیو کے ریسکرپشن میں شیئر کر دیا تھا مزید بارہ اسی لنکوں میں اگرے سے شیئر کروں گا کیونکہ اسی میں ایف ایلز کی ہی اسی بک میں ایف ایلز کی ہم لوگ اپڈیٹ کریں گے ٹھیک ہے اوکے نیکس جو ہمارا موجود ہے وہ ہے ایف ایلز سٹیٹمنٹ ہمارے پاس کونسی ہوتی ہے ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری سٹیٹمنٹ میں ایک سنگل ون سیچویشن ہوتی ہے کہ وہ کنڈیشنز کی بیس پر چیک ہوتی ہے اگر وہ ٹرو ہو جاتی ہے تو اس کی بیس پر وہ ریزرٹ پروڈیوز کر دیتی ہے یا سٹیٹمنٹ یا سٹیٹمنٹ کو ایکسی کیوٹ کر دیتی ہے اور اگر فالس ہوتی ہے تو وہ کوئی بھی چیز ایکسی کیوٹ نہیں کر سکتی ہے اس کے الٹرنیٹیو جو نیکس سٹیٹر ہے ہمارا وہ ایف ایلز سٹیٹمنٹ ہے ایف ایلز سٹیٹمنٹ جس کو ہم لوگ بول دیں کہ اس میں کیا ہوگا ہمارے پاس لگے ہم لوگ ایف میں وہی کنڈیشن لگائیں گے اگر کنڈیشن ہو گئی ٹرو تو ایف کی ویس پر ہم اپنے بلوک کو ایکسی کیوٹ کریں گے اور اگر وہ کنڈیشن ہو گئی فالس وہ ایک دوسری سیکنڈ بوڈی ہوگی جس میں اور سٹیٹمنٹ لکھی ہوں گی وہ اس کو ایکسی کیوٹ کریں ٹھیک ہے اوکی ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ جو سنٹیکس ہے ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کریں گے ایف کو دکھائیں گے اس کے بعد ہم اپنے ایکسپیشن کو ٹیس کریں گے اگر وہ کنڈیشن ٹرو ہو گئی تو ہم اس کی بوڈی کو ایکسی کیوٹ کریں گے اور اگر یہ کنڈیشن ٹرو نہیں ہوئی اس کے الٹرنیٹیو لیلز پارٹ چل جائے گا کیوں بہت ایسی ہوتے ہیں جس کے دو پورشن ہوتے ہیں اگر پاس نہیں ہے تو وہ فیل ہے ٹھیک ہے نمبر اگر پوزیٹیو نہیں ہے تو وہ نیگٹیو ہے اس طریقے سے ہمیں وہاں پر ڈبل ڈبل کنڈیشن لگانی پڑ رہیتے ہیں حالانکہ ایک ٹیٹ فارورڈ اب ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے فلو چارڈ کا ویسے اکسا لگاتی ہے میں نے اب جیسی یہاں ایک ایک اگزیمپل ہے پوزیٹیو اور نیگٹیو نمبر کی ہم نے نمبر کو ایکول ٹو ٹین رکھا ویریابل کو اور پھر ہم نے کنڈیشن کو ٹیسٹ کیا کیا کہ اگر نمبر ہمارا زیرو سے گریٹر ہے وہ پوزیٹیو نمبر ہے اگر وائز کیا ہوگا وہ نیگٹیو نمبر جیسے میں اس کو ایگزیگیوٹ کرتا ہوں تو دیکھیں یہ ہمیں کیا کرے گا پوزیٹیو نمبر کیونکہ ٹین جو ہے وہ پوزیٹیو نمبر ہے اور اگر میں اس کی ریپلیسمنٹ پر وہاں پر مائنس ٹین دوں گا تو اس کنڈیشن غلط ہو جائے گی اس کنڈیشن ہماری غلط ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے پھر وہ چلے گی نہیں جب وہ نہیں چلے گی تو پوزیٹیو نمبر کیلئے آگیا میں یہاں پر نیگٹیو نمبر دیتا ہوں نیگٹیو نمبر لیس دن زیرو ہوتے ہیں اور لیس دن زیرو کنڈیشن ہمارا غلط ہو جائے گا اگر وہ ایلز پارٹ ہی چلا جائے گی ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں ہم لوگ الٹرنیٹیو سرکچر یا تو ایف چلے گی یا پھر ایلز چلے گا اگر ایف نے اپنی کنڈیشن ٹھیک کر کے ایگزیکشن کر لی اس کا مطلب یہ ہوا پھر ایلز نے نہیں چلنا اگر ایف غلط ہوگی تو ایلز چلے گا یہ کبھی نہیں ہوسکتا کہ دونوں ہی سکیپ ہو جائے یہ بھی کبھی نہیں ہوسکتا کہ دونوں ہی اگزیکیوٹ ہو جائے تو ایک دوسرے ایک الٹرنیٹیو ہوتے ہیں یا تو ایف چلے گا کسی ایک نے اگزیکیوٹ ضرور ہونا ہے اسی طرح ایک اور گویسٹنز بھی کر لیتے ہیں یہاں پر ہم کیا کہتے ہیں ایک نمبر کو دیکھتے ہیں ہم نمبر لیتے ہیں اس کو چیک آتے ہیں کہ وہ نمبر جو ہے وہ ایون ہے یا اوڈ ہے ٹھیک ہے اس کے لئے سب سے پہلے میں یہاں پر ایک ویریبل لے لیتا ہوں ان میں ہی لے لیتے ہیں نمبر is equal to ٹونٹی ہم نے چیک کرنا ہے کہ نمبر ایون ہے کہ اوڈ ہے دیکھتے ایون کی دیفنیشن کیا ہم نے کہا ہر وہ اندیجر نمبر جس کا جس کو دو پر ریمنٹر لیے جائے تقسیم کے جائے جس کا ریمنٹر جو ویلیو ہوگی وہ ریمنٹر ویلیو ایکول ٹو زیرو ہوگی وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں جیسے فور کو ڈیوائیڈ کریں ریمنٹر زیرو بچتا ہے ریمنٹر زیرو بچتا ہے ہم لوگ کنڈیشن لگاتے ہیں یا ہمارا جو نمبر ہے اگر اس کا میں ریمنٹر لگ اس is the remainder operator تو ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ تو ہو جائے زیرو کے ٹھیک ہے اب یہ بچے نے کوششن کیا تھا وہ ساتھ کی ساتھ وہ بھی میں آپ لوگوں کر دیتا ہوں نمبر is even ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ لگاتے ہیں ایلز اور ایلز کے ساتھ میں کولن لگاتے ہوں پھر اس کے بعد میں یہاں پر کیا کرتا ہوں فرینڈ نمبر is ڈیوائیڈ ٹھیک ہے اس طریقے سے ہمارے پاس ایف یا ایلز بلوگ میں سے ایک باک چلنا ہے جس کی بیس پر ہمیں پتہ لگ جائے کہ نمبر even ہے کہ odd ہے میں اس کو رن کرتا ہوں ہوں ڈیوائیڈ کریں انتے ہیں ریمینینگ ڈیو زیروں نمبر even آ جائے گا اگر میں کر دیتا ہوں ڈین ٹی ون نمبر is ڈ وہ مجھے ایک بچے ڈیوٹیوب پہ ہی کمنٹ کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ سر وہ 스�ス کم دیتے ہیں اس پیس اس لئے دیتا ہے سپیس اس لیے دیتے ہیں کہ ہم اس کو ڈیپینڈنٹ رکھتے ہیں اس سٹیٹمنٹ کی کرائٹیری کی بیس پر ہی یہ چلے گا اس سٹیٹمنٹ کا کرائٹیری آگر ڈرو ہوگا اس لائن نے چلنا ہے اس سٹیٹمنٹ کا جب کرائٹیریہ سیٹرڈ ہوگا اس لائن نے چلنا ہے اگر ہم کر دیں گے اس کو دونوں ایک دوسری کی ایک پلس ہیں مطلب ایک دوسری کی سٹینڈرڈ پر کھڑی ہیں پہلے تو اس نے ویسے ایرر دیتے ہیں ہمیں اس کے ڈیپینڈنٹ ہم نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں لگا یہ بازوں کا تیسا ہوتا ہے دو یا تین سٹیٹمنٹ ہو جاتی کوئی ایک آت پیچھے ہوگی تو یا تو اس کے ڈیپینڈنٹ اگر نیچے ہم نے کوئی اور اگر وہ لاسٹ میں ہوئی تو وہ اس کو اس کنڈیشن سے باہر کاؤنٹ کرے گا اس لئے ہم لوگ اس کو آگے دے کر تو یہ ہمارے پاس کہ ہم ایک ایرر لیتے اور اس ایرر کو چیک کرتے کہ وہ لیپیئر ہے کے نہیں ہے لیپیئر کیا کہتا ہے ہر وہ نمبر کہ ہر وہ سال جو چار سال کے بعد آتا ہے وہ لیپیئر ہوتا ہے اس کا مطلب ہر سال جو چار پر ڈیوائیڈ ہو جائے یہ منیم سیچویشن بات کر رہا ہے باقی لوجیکل کچھ ہم لوگ اور بھی اصل کرائیٹریہ اس کو جس وقت لوجیکل اپریٹرز پڑھیں گے انڈ اور نوٹ اس وقت ہم لوگ اس کو اچیف کریں گے اس کے لئے ہمارے پاس کیا ہوگا ہم وہی نمبر لیتے نمبر is equal to 2020 اب if کیا نمبر ہمارا جو ہے اگر میں اس کا لیتا ہوں ریمینڈر کتنے پر 4 پر اور وہ equal to equal to ہو جاتا ہے 0 کے یہ equal to اپریٹر ہے سیمبل جو ہم لوگ لگاتے ہیں equal to single لگائیں گے تو اس کا مطلب ہوتا assignment ٹھیک ہے سو this year is sleep year اس کے بعد ہم لوگ کیا لگاتے ہیں else اور else میں جا کر پھر ہم else کی میں پولن لگانا بول گا print اب میں اسی کو copy کر لیتا ہوں بلکہ پورے کو اور اور یہاں میں اس کو paste کر دیتا ہوں ہم لوگ کہہ کرتے ہیں اگر ریٹن پریس ہو گیا تو خون ہو سکتے ہیں اگر ریٹن پریس نہیں ہے اس طرح کہ ہمارے پاس چیک پرائنٹس ہوتے ہیں بلین چیک پرائنٹس تو یہ فال کی ڈیس پر تو یہ ہمارے جی سٹرکچرز بھی ہمیں جوز کرنا پڑے گا آگے جا کر مچین لرننگ میں ہمیں ان چیزوں کا بھی سہارہ لینا پڑے گا تو اس کو بھی دیکھئے کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے ہمارے پاس سٹرکچر میں ہمارے پاس پورا نہیں ہم لکھتا ہوں اس کو جس میں ایسی سچویشن جب ہمارے پاس بہتہ ہوں سی ایک بلوک کے ہی ایکسی کیوٹ ہوتے ہی ہم لوگ اس کا ریزرلز پروڈیوز کر گئے ہم لوگ بیٹا ایف ایلس سٹرکچر ایف ایلس سٹرکچر یوز کر گئے ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کا سینٹیکس کیا ہے لگاتے ہیں اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہو گئی تو اس کی باڈی ایگزیکیوٹ ہو جائے گی اگر اس کی باڈی ایگزیکیوٹ ہو گئی اگر ایف چل گیا یہ ایل ایف ایلس یہ سارا نہیں چلے کیونکہ ایف کے ایلٹرنیٹیف ہے ایلس جب ایف چل گئی تو ایلس نے نہیں چلنا تو یہ سکیپ ہو جائے گا پھر یہ بھی سارا سکیپ ہو جائے گا اگر یہ کنڈیشن ہو گئی رونگ ہم ایلس پر آئیں گے جسے ہم ایلس ایف گول اس کی سٹیٹمنٹ چیک کریں گے آگر سٹیٹمنٹ ہوئی تو اس کی باڈی ایگزیکیوٹ ہوگی اور اگر وہ ٹرو نہ ہوئی تو اس کی باڈی ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی اس طرح کی سچویشن بیس ہمارے پاس ہلتی ہیں ایسے ہمارے پاس اس نے یہ پوزیٹیو نیگٹیو زیرو ہمارے پاس میں نے رکھی ہو یہ number is equal to zero کر دیا ہم نے اگر نمبر کی ہوئی greater than zero ہے positive number لز ایف equal to zero ہے تو zero لز negative number ٹھیک ہے دیکھیں اہلی condition zero greater than zero تو نہیں چلی ٹھیک ہے condition فالس ہوئی تو وہ second لز ایف پر آ گیا number equal to zero تھا condition true اس نے zero print کر دیا اسی طرح میں یہاں پر one دے دیتا ہوں one greater than zero condition true تو positive number آ جاتا ہمارے اسی طریقے سے ایک اور question کر لیتے ہیں ہم لوگ ہم ایک criteria set کرتے ہیں اگر نائنٹی سے پلس ہے max input کرتے ہیں ہم اس کو نائنٹی سے پلس والے کو a grade دے دیتے ہیں 80 سے پلس والے کو b grade دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارا جو 70 پلس ہے اس کو c grade دے دیتے ہیں 60 پلس کو d grade دے دیتے ہیں اور last one ہم لوگ اس سے نیچے جتنا بھی موجود ہے یا جو criteria موجود ہے اس سے نیچے پائے گا تھا ہم اس کو f دے کر fail کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پر max کا ایک variable لے لیتے ہیں max is equal to کو خلال کوئی بھی value assign کر دے دے فیال میں 90 ہم قرائی تھی دے دیتے ہیں ہم کرائی تھی دے دے اگر max greater than and equal to کس کے ہوں گے 92 کے ہم کیا کہہ دیں گے سینٹ کر دیں گے grade is a سیم اسی طرح میں ایلز نہیں لگاؤں گا میں ایلز ہی لگانا ہے تو اگر ہمارے مارکس جو ہیں وہ گریٹر دین ایکوال ٹو ہو گئے اے ٹھیک ہے تو ہم اس کے اگنس میسی دیں گے گریڈ ڈی ہمارا جو مارکس ہے گریٹر دین ایکوال ٹو ہمارے پاس کس کے ہیں سیونٹی کے اس کے بعد ہم لوگ کیا کہہ دیں گے میں پیس کر دیتا ہوں گریڈ اسی طریقے سے ایلیف مارکس گریٹر دین ایکوال ٹو سکسٹی لگاتے ہیں اور میں پرنٹ کر دیتا ہوں اسی کو گریڈ ڈی اور اس کے بعد ہم کیا کر دیتے ہیں اس کا پرنٹ کر دیتے ہیں اس کا پرنٹ کر دیتے ہیں ساری سٹیٹمنٹ ایک دوسرے کے ڈی پینڈنٹ ہے جیسے نائنٹی ہے نائنٹی ہے نائنٹی گریڈر دن تو نہیں بہتی ایکوال ٹو نائنٹی ہے کنڈیشن ٹرو ہوگی اس سے جو ریمیننگ ڈی پینڈنٹ سٹیٹمنٹ ہے وہ ساری ساری فال مطلب اسی کیوٹ نہیں ہوں گی سیم اسی طریقے سے میں یہاں پر دے دیتا ہوں لائک ایتی ٹی تو کیا ہوا وہ بی گریڈ ہمارے پاس آر یہ والی کنڈیشن ٹرو ہوگی کہ ایٹی ٹری گریڈر دن نائنٹی کنڈیشن رانگ ہوگی ایٹی ٹری گریڈر دن نائنٹی کنڈیشن ٹرو ہے تو اس نے بی گریڈ دے دیا آگے جب یہ اس چل گیا تو میننگ پر جانے کی ضرورت نہیں تھی اب جیسے میں یہاں پر تھرٹین دے دیتا ہوں تو ساری کنڈیشن غلط ہے لاس میں ایلز آئے گا تو کیریڈیشن اس طریقے سے ہمارے پاس ایف اور ایلز ایف ایف ایلز ایف کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں ایسی طرح آپ کوسچن کر سکتے ہیں واؤل و انڈ کانسوننٹ والے کہ وہ کسٹن بی سی سے اچھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کے اے ای آئی او یو میں سے کچھ بھی ہو تو وہ واول ہوگا کہ انہوں کو یہ اور یوز کریں گے تو وہ ہمارے پاس کونسننٹ ہوگا الفیبیٹکس جو موجود ہے تو یہ ہمارا ای فیل سرکچر تھا اس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے ابھی تک نہ تو کوئی اسائنمنٹس آ رہی ہیں اور نہ ہی آپ لوگ اس کے کوئی خاص ریسپونس کر رہے ہیں تو کوشش کیا کر رہے ہیں خاص ریسپونس بھی کر رہے ہیں کہ مجھے بھی پتہ لگے آپ لوگوں پر کام بھی کر رہے ہیں ابھی ذر میں بات کروں